اسلام علیکم ٹو آل تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مسالے دار پیاس کے پراتھے جو کہ بہت ہی زبردست اور شاندار ناشتہ ہوتا ہے اس مسالے دار پیاس کے پراتھوں کو ہم اور بھی مزے دار بنانے کے لیے اس کو لچے دار پراتھوں کی طرح بنا کر تیار کریں گے کیونکہ ٹیسٹ میں بہت ہی مزے دار اور بہت ہی سافٹ سافٹ اور بہت ہی بہترین بن کر تیار ہونے والے ہیں اس کو ہم دہی کے ساتھ سرف کریں گے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مسالے دار اور لچے دار پیاس کے پراتھے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم تین عدد پیاس کٹ کر لیں گے اب ہم اس کو ایک بال بے لے لیں گے ایک مٹی کے خریب ہم ہرا دھنیا اور ایک باریک کٹیوی حریمیٹ چٹ کریں گے ہم اس میں اور ہاں ہرے دھنیا کو ایک دم مہین باریک سا کٹ کرنا ہوگا ہمیں اب ہم اس میں چند سپائسے سٹ کریں گے ٹیسٹ کی سب سے نمک اٹ کریں گے ہم چٹکی بھر حلدی پورڈر اٹ کریں گے اور ایک چمچ لال مرز پورڈر اٹ کریں گے ہم اس میں پاؤ چمچ کے خریب زیرہ پورڈر اٹ کریں گے پاؤ چمچ کے خریب دھنیا پورڈر اٹ کریں گے اور پاؤ چمچ کے خریب گرم مسالہ پورڈر اٹ کریں گے ایک چٹکی چاٹ مسالہ اٹ کریں گے ہم اس میں اور آدھی چمچ کے خریب سا بھی زیرہ اٹ کریں گے اور ایک چمچ آئل اٹ کریں گے ہم اس میں اب ان تمام مسالوں کو پیاس میں اچھی طرح سے ملا لیں گے ہم ہاتھ کی مدہ سے اس طرح سے دواتے ہوئے ملاتے جائیں گے تاکہ ہمارے پیاس کا بھی پانی ہلکا سا چھوٹ جائے اور یہ مسالے تمام پیاس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں دیکھئے اس طرح سے خریب ایک سو دو منٹ تک ملانا ہوگا ہمیں اس طرح سے ملانے کے بعد اب ہم پیاس کے مکسچر کو ایک سائٹ میں رکھیں گے تو چلیے اب ہم آٹا بنا کر تیار کر لیں گے جس کے لیے تین کپ آٹا لے لیں گے ہم گیا ہوں کاٹا ہے اس آٹے کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے اب ہم اس میں آٹے کے حساب سے نمک اٹ کریں گے اور ایک چمچ اویل اٹ کریں گے ہم اس میں اب ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے آٹے کو تیل میں اچھی طرح سے ملا لیں گے خریب چند سیکنڈ کے لیے اچھی طرح سے اسی طرح سے ملا لیں گے دیکھئے ہاتھ سے اس طرح سے مٹھی بننا چاہیے آٹے کی اب ہم اس میں پانی اٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایٹ کرتے ہوئے گھونتے جائیں گے سوفٹ سا نرم ایک ڈو بنا کر تیار کریں گے ہم آٹے سے تین کپ گہوں کے آٹے کو اچھی طرح سے گھوننے کے لیے ہمیں آدھی گلاس پانی لگے گا دیکھیں اب ہمیں گھونتے ہوئے خریب دو منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں اب ہم آت کی مدد سے اس طرح سے پنچ کرتے ہوئے آٹے کو اچھی طرح سے نرم کر لیں گے لیجئے تین چار منٹ اچھی طرح سے گھوننے کے بعد اب ہمارا آٹا ریڈی ہے اب ہم اس کو ہلکا سا آئل لگا لیں گے اچھی طرح سے دیکھیں اس طرح سے آئل اپلائی کرنے کے بعد اب ہم اس کو ایک سیڈ میں رکھ دیں گے خریب پچیس سے تیس منٹ کے لیے رکھنا ہوگا تاکہ اچھی طرح سے سافٹ ہو جائے اب ہم اس کو اسی طرح سے نہیں رکھیں گے بلکہ ایک بال میں ٹرانسور کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو کارٹن کی ایک کپڑے سے اچھی طرح سے کور کر کے رکھ دیں گے اب ہمارے آٹے کو رکھے ہوئے خریب 30 منٹ ہو چکے ہیں اچھی طرح سے سافٹ ہو چکا ہے یہ ایک بار اچھی طرح سے گن لیں گے خریب ایک منٹ کے لیے اسی طرح سے سٹیپ بے سٹیپ اگر آپ آٹا بنا کر تیار کریں گے تو ہمارے پار آٹے بہت ہی لچے دار سافٹ اور بہت ہی مزے دار بن کر تیار ہونے والے ہیں تو چلیے اب ہم آٹے کا ایک چھوٹا سا پوشن لے لیں گے اس کا ایک پیڑا بنا لیں گے دیکھئے اس طرح سے اب ہم تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کریں گے گردے پر اور اس کو آٹے پر لگا کر ایسی طرح سے بیلن کی مدد سے بیلتے جائیں گے ایک ہی ڈریکشن میں بیلتے جائیں گے ہم لیجی اب ہم نے بیل کر ہماری روٹی بنا کر تیار کر لی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ بیلی ہوئی روٹی پر ہلکا سا آئل ڈالیں گے ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے فیلا لیں گے ایک کو اچھی طرح سے اپلائی کرنے کے بعد ہلکا سا ہم اس پر آٹا بھی سپریٹ کر دیں گے دیکھئے اس طرح سے اس کو بھی فیلا لیں گے ہم نے جو مسالے دار پیاس بنا کر ریڈی کی ہے اس کو ڈال دیں گے خریب دو چمچ اب ہم بیلی ہوئی روٹی پر اس کو بھی اچھی طرح سے فیلا لیں گے دیکھئے اس طرح سے اچھی طرح سے فیل آنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو اوپر کی سائٹ سے فول کرتے جائیں گے دیکھئے اس طرح سے فول کرتے ہوئے نیچے کی طرف لے جائیں گے دیکھئے اس طرح سے اب ہم اس کو کیا کریں گے کہ ایک سائٹ سے اس کو اس طرح سے پلٹھاتے جائیں گے ایک پیڑے کی طرح تیار کر لیں گے اس کو بھی اس طرح کا پیڑا بنا کر پراتھا بنانے سے لچے دار پراتھا بن کر تیار ہوگا ہمارا اب ہم ہلکا سا آٹا ڈسٹ کریں گے اور بیلن کی مدد سے اس کو اس طرح سے رول کرتے جائیں گے روٹی کو بڑھاتے جائیں گے اس طرح سے ایک ہی ڈریکشن میں بڑھانا ہوگا ہمیں ہلکے ہاتھ سے بڑھاتے جائیں ہم نے بیلتے ہوئے ہمارا پراتھا ریڈی کر لیا ہے اب ہم اس کو سیک لیں گے جس کے لیے ہم نے پیان کو پری ہیٹ کر لیا ہے اس پر ہلکا سا آئل سپریٹ کر دیا ہے اب ہم پراتھے کو ڈال دیں گے پیان پر اوپر سے ایک چمچ آئل ڈالیں گے ہم اور ایک بار فریپ کر لیں گے اب ہم کیا کریں گے کہ دونوں سائٹس پر ہلکا ہلکا سا آئل سپریٹ کرتے جائیں گے اور پلٹھا پلٹھا کر سیک لیں گے اچھی طرح سے گیاس کے فلم کو ہم نے میڈیم کر لیا ہے پھر سے ایک بار پلٹھا لیں گے دیکھئے اس طرح سے ہلکا سا آئل ڈالیں گے اس کے اوپر بھی ہم اس سائٹ بھی آئل کے جگہ آپ گھی یا بٹر کا یوز کر سکتے ہیں میں نے آئل کا یوز کیا ہے دیکھئے اسی طرح سے پلٹھا پلٹھا کر اچھی طرح سے سیک لیں گے ہم گیاس کے فلم کو میڈیم یا لو ہی رکھیں ہائی فلم پر پراتھے کو نہیں سیکھیں گے ہم ورنہ ہمارا پراتھا اوپر سے جل جائے گا اور اندر سے اچھی طرح سے نہیں سیکھے گا دیکھئے اب ہم نے لو ٹو میڈیم کرتے ہیں پراتھے کو اچھی طرح سے سیکھ لیا ہے اب ہمارا پراتھا ریڈی ہے اب ہم اس کو ایک پلٹھ میں نکال لیں گے سرف کرنے کے لیے گرم گرم پراتھے سرف کریں گے ہم لیجئے ہمارے زبردست سے مسالے دار پیاس کے پراتھے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس کو مکھن سے دہی سے یا پھر گھی سے سرف کر سکتے ہیں یقین مانیے یہ پراتھے سب کو بہت زیادہ پسند آئیں گے آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں اگلے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ویڈیوز کو سبسکرائب کریں